السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ لب العالمین واللہ قبط للمتقین والسلام علیکم سید الانبیاء ایو المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العزیم نج بخشہ فیض علم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل 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 را رحمتا ان اللہ وملائکتہ ناکسارا 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 یا حبیب اللہ گرامی قادر حضرات محرد کیتا ہے درود پڑو سلام پڑو تیڑا اکھاؤ کہ درود پاک نہ پڑو درود پاک احسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشق رسول کی پہچان ہے ازا درود پاک تو پہچاننے جانے ہیں لوگ سانو درود پاک تو پہچان لیندے ہیں تو سا میرا لفظ نہ سمجھے ہو ایس جہان والے سانو ایس جہانیں جو درود پاک تو سب جان لیندے ہیں اوس جہان والے سانو اوس جہان اندر درود پاک تو پہچان لیندے ہیں حضور نے بھی ہر غلام کو درود پاک کی وجہ سے پہچاننا ہے حضور فرمان دینے میں اپنے ہر غلام انہوں آپ پہچان لیندے ہیں میں بڑی مربانی میرا کریم اللہ اپنے آباد رکھے درود پاک جو تو کوئی قوے کے پڑھ تے پھر ایٹی محبت ایٹھے پیارنل پڑ کہ جو نے نہیں پڑھ دینا انہوں پتہ لگ جائے پڑھئے تے پھر اینج پڑھئے میں نے ایک بڑا معروف جملہ بلندیہ صاحب درود پاک ہم اول بھی پڑھتے ہیں ہم آخر میں بھی پڑھتے ہیں پہلے اول آخر سمجھیں تاکہ آپ تک لفظ آسان ہو اول آخر ہوں دہ جی شروع ہے تے اینڈے نہیں سمجھے آسان کرنا دعا شروع کرنے ہاں تے درود پاک پڑھنے تے جو تو ختم کرنے پھر پڑھنے میں بھول شروع ہے یہ پڑھی ہے ختم کرانگے کھلو کے پڑھنگے ان وہاں دنے اول آخر ان میں دسنہ چاہنا اسی اول آخر درود پاک کیوں پڑھنے ہاں بڑی توجہ کریا جی نوٹ ہوئے پرانا تے پاٹی ہو نوٹ ہوئے پرانا تے پاٹی ہو او غریب چلتا نوے اس مسکین نو چلاوندہ طریقہ پلا کی ہے او نمیاں تے ویچلا آدھی آپ بات نہیں سمجھے اب بات نہیں سمجھے تُسی نہیں چلایا کہ دے پاٹیا نوٹ ہیں جی بڑے شریف جیاں نوٹ پاٹیا کہیں چلائی دے جی او نمیاں تے ویچلا آدھی ہی او پھر جتھے نمیں جاندے نا او ویچواڑ کے غریب نہ بولیں آپ کی مجبوری ہوگی ویچواڑ کے غریب نعرہِ رسالہ نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری علماءِ حق اہلِ سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات سمجھیں جی او ویچواڑ کے غریب پاٹیا وی ترجند ہے پرانیاں دعاماں او پھر درود پاک دے جتھے درود چلا جاندے ہیں اوہ تے ساڑھی دعا دعا نوٹ پاٹیا چلا جاندے ہیں بڑی توجہ کریں فیصلہ پاہ دالے ہو نوٹ پاٹیا چلا جاندے ہیں نوٹ پاٹیا چلا جاندے ہیں تے نوٹ پاٹیا چلا جاندے ہیں اوہ بندہ مارا بخشوانا ہوئے نا تے چنگیں ہیں چا کھلو اے تے سباڑنا کھلو نہیں جتنے بھی ہو بڑی مہربانی آپ اپنی کمی کو تصور میں نہ لائیں ہاک والے تھوڑے ہوں دینے جاندے ہیں بدر ایچوی بدر ایچوی بدر ایچوی بدر ایچوی بیکھا نہیں کفر کنہ سی اے در تین سو تیرہ سن اے تین سو تیرہ میو نازاراں تے پا رہے ہیں نا میں تا کربلا لے جانگا میں بڑی توجہ چاہنا میں نے ملاد پاک پر گفتگو کرنی ہے درود پاک محبت نہ لپڑی دے نیاز مندی نہ لپڑی دے وہ جاتی ہے کہ ناد خواہ میرے کلو مرچلی اس انہیں میں صحیح تازدہ پہ یہا رہا وہ تجھے کام ماہ کرتے ٹیمنار کر جا اور ناد شروع یہ چھو کیتیس ہو کہا لگا جی اے ڈی اچھی پڑو اے ڈی اچھی پڑو حضور نو مدینہ خبر ہو جائے اور میں کہا بیٹھ ہلے چملنا ہمیں تاں وہ تو دیلج بھی پڑھ انہوں تاں بھی خبر ہو سبحاناللہ سبحاناللہ کوئی دل میں بھی پڑھے تو ہوں وہ خبر ہو جاتی ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے وہ ہم دل میں بھی پڑھیں وہ یسی نہیں بھی پڑھ دے انہوں تاں ہی خبرانے محبت والا درود پاک پڑھے میں نے ملا جلدی جلدی پڑھنے میں آواز آئے سلام سلام وَلَا عَلِيْكَ وَالسَّحَامِ مِتھے مِتھے بُولا بولا مِتھے مِتھے بولا مِتھے مِتھے بولے بولے سکھیوں نے دیلے مولا بے اللہ یا رسول اللہ اور سادت ہے یو گہنا سوہنے تا نام لینا سادت ہے یو گہنا سوہنے تا نام لینا گلہ بندید اندر کرسیاں نہ کے سادت ہے یو گہنا سوہنے تا نام لینا سوہنے تا نام لینا کوئی ہول گوے گوے سادت ہے یو گہنا سوہنے تا نام لینا کوئی ہول گوے 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 شیع دین آلو بد ویٹھا شیع دین آلو بد ویٹھا اندہ سونا نام جی خود چپل دیل جلدہ باہ 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 شیع دین آلو بد ویٹھا اندہ سونا نام جی خود چپل دیل جلدہ بویدہ غلام جی جدو تک آکھے نام آمین آدھا چند سونا جدو تک آکھے نام آمین آدھا چند سونا جدو تک آکھے نام آمین آدھا چند سونا پل کا آدھا چند نام آدھا چند سونا 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 نام آدھ اندہ سوڑا نام جی شیدنا لوگ بد مٹھا اندہ سوڑا نام جی خود جب لیل جندے پووے نام گلاب جی جدوں تک آنکھے نہ ہو آمینہ دا چند سوڑا جدوں تک آنکھے نہ ہو آمینہ دا چند سوڑا پھل کانتا چند نہ چڑے مٹھے مٹھے بولا والا مٹھے مٹھے بولے بولے سکھیوں نے دل مو دبے اللہ رب العزت دی ہم دو سنا تو بات حضور نبی کریم رعوف الرحیم احمد مجتبہ نبی آخر الزمہ فقر آتم و بنی آتم باعی سے تخلیق قائنا باعی سے تخلیق قائنات وہ ہیں تو ہم ہیں اب بڑی توجہ کریا جے اگے بندے یوں باہی دینے جنہوں پتہ ہوئے کی کرنا اگے بندے یوں باہی دینے جنہوں پتہ ہوئے کی کرنا تو انہوں نے پتہ ساڑھے ملک نالبی یہ خوئی ظلم ہویا ہے اگر بندے ہی یو بیگ ہیں جنہوں نے پتہ ہی نہیں کرنا کی میرا کریم اللہ اپنے آواز رکھے میں ملاد پاک جشن چاہیا جشن انجیں نہیں منای دیں انجیں بندے فوت کی ہیں جا کے بھین دیرے جو میں تو ساں بیٹھے جشن چنہ دیں خوشید تاثر ہونا چاہیے اور تو انہوں نے پتہ ہے اے سواری باران ربی الول تے انہوں نے عید کرنی ہے جنہوں نے باران ملاد مانتا ہی نہیں اے سواری باران ربی الول جمعہ نے ہے اے سواری باران ربی الول جمعہончے کیا بات ہے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نبی کا ملاد آپ کہیں گے ہوتا رہے گا نبی کا ملاد نبی کا ملاد نبی کا ملاد وہ جو باران ربی الول کو عید نہیں مانتا ہو کیوں عید کی باران جمعہ دیئے نہیں پتا سے سمجھا جمعہ عیدہ دینے جمعہ عیدہ سب مانتے ہیں جمعہ عیدہ دینے جمعہ دینے جمعہ دینے باران عید نہیں مناتا انہوں پچھیں ہو لی دینے آج جمعہ دیا جی کی یہ انہوں کبھی پر مان گیا نہیں سمجھے باران عیدہ دینے آپ اس بات کو سمجھے بابا لڑائی علی گالہ نہیں گی بیکھو نا باران عیدہ سب مانتے ہیں حضور نہ آتے تو ہمیں کون بتاتا عید فطر کیا ہے عید الادہا کیا ہے دو میں عیدہ جنیاں بھی خوشیاں سب ملیاں حضور دا صدقہ ملیاں نہیں سمجھائی تو میں کہاں تاچے پاہ دینا سمجھانا دی مٹی سبان لجتے میں کہاں اللہ اندھے تاچے نہیں پائے میں بڑی میرے بہنی کی رہمی کا دے حضرت بکت دامنے کے بلکل گنجائش نہیں تو سمجھا بڑی توجہ کرنی ہیں میں تاچے پان لگا جنب میں تاستہ پیہا سانوہارش ہے حضور دا صدقہ ملی ہے ایک محلوی سابن تے ممبر تے خلو کے تقریر پہ کرن ہا شردہ میدان بڑا سخت ہو سی میرا بڑا معروف جمل ہے جنب بڑا مشہور جملائے ہیں توجہ نہ سنے جے ملوی سابن تے ممبر تے خلو کے تقریر پہ کرن ہا شردہ میدان بڑا سخت ہو سی سوانیزے تے سورج ہو سی تاں بے مانگر زمین دپ دی ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی ایک بابا چٹی داڑی یا لہا کام بڑا کام بڑا اٹھ پیا ہاتھ بانگے کرنگا مولوی جی ہاتھ بانگے کرنگا مولوی جی ہا شردہ میدان بڑا سخت او نیا کیا ہو سی بابی نیا کیا تامبے ونگر زمین تپ دی مولوی نیا کیا ہو سی بابی نیا کیا سوانیزے تے سورج مولوی نیا کیا ہو سی بابا حت بن کے کیل لگا ایک گل ایمانل دسی او تھے محمد ہو سی او نیا کیا ہو سی بابی نیا کیا افر خیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی پرشدی غلامہ ہے غلامہ ہے غلامی رسول میں جہود عشق مصطفی آبد مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں آپ نے لفظ نہیں سمجھا اللہ دی عزت دی قسم اسا اہل سنت دیتا بچے بچے انہوں ایک آل سمجھا ہاں دی گزر چلیے اوہ جتے محمد ہوئے او تھے خیرے انہوں پھرینج کر کے پڑھ لو یا مصطفی خیر الوارا آقا تیرے جیہاں تو ہی نہیں نہیں بڑیا مل گئے نہیں بڑیا مل گئے کہ وہ یا مصطفی خیر الوارا آقا تیرے جیہاں کوئی نہیں مربانی کرو مل گئے کہ لو یا مصطفی خیر الوارا آقا تیرے جیہاں کوئی نہیں نہیں تو سنگال لی نہ سمجھو جناب سوا نیزے تھے سورج ہو سی سوا نیزے تھے سورج تو اوڈ ڈلے جن نے نبی نہیں منے یا جن نے علی نہیں منے یا مولا علی دے منن والے انہو مولا علی دے منن والے انہو سوا نیزے یا لے سورج دوں بلکل ڈر نہیں لگنا جناب کیونکہ اسی اس سوا نیزے یا لے سورج دی اوقات جانے نہیں سوا نیزے یا لے سورج دی ایک نماز سی اثر والی او میرے مولا علی دی رہ گئی تھی اس سوا نیزے یا لے سورج دی اینی کا اوقات ہے کہ جنی دیر تک میرے نبی میرے علی نے بڑی نہیں کہ نو میرے نبی نے دو بڑے نہیں دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کیونی جے کہندے یا مصطفیٰ خیر مارا آقا تیرے میرے باننی ہے تو آٹی اچھا جے کتے تکلیب محسوس نہ کرو ہاتھ بلاند کرو جندہ جندہ نارے ہیدری میرے بھائی نے نارے ہیدری میرے بھائی نے نارے ہیدری ماریا ہے آہ 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 کرنٹ میرے بھائی نے نارے ہیدری ماریا ہے تے میں بند بند توڑر نے آہ آہ کوئی دکان جے بیٹھا ہے یا کوئی مکان جے بیٹھا ہے یا کوئی سڑک جے ٹڑتا پھردہ پہ ہے میرے بھائی نے نارے ہیدری ماریا ہے اے میں بندے پردے پھردے بھی تار لینے جناب علی دا نام ہے ہی بڑا عجیب نعرہ تک بھی تو لیکن نعرہ غوثیہ تک ہر نعرہ صرف لگ دا ہے واحد نعرہ حیدری لگ داویے نعرہ حیدری نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی تیرا مولا میرا مولا حدی مولا حدی مولا نہیں نہیں دوسران تو بچوں نہیں کیتی جناب اللہ کہہ دے میں ایک شیر پردوں ملا آکھے آ جا کے فرشتیاں نو ملا سمجھے توسری یہ نشارے سمجھے نہ لے ہوں ساڑے تے پرچے تا نہوں ملا آکھے آ جا کے فرشتیاں نو ساڑا جنت وچ پلاتے ملا آکھے آ جا کے فرشتیاں نو ساڑا جنت وچ پلاتے آسان رب رب کر کے عمر ساری کیتا آپنے نام علاتے اگو او نانو آکھے آ فرشتیاں نو او نگے مود مار کے چاہتے چاہتر جاؤ اور چپ کر کے تو دخلو ادھا علی اولو توکن چھوٹے اے انو پر رینج پڑھ لئیے کہ اللہ مدینے کی حل گلی ہے جتا جب بی دیکھو علی علی ہے جتا جب بی دیکھو علی علی ہے جتا جب بی دیکھو علی علی اللہ دی قسمیں عصیدہ علیہ ذکر کر کے ایتھے ترعفق فسا لئیے نہیں سمجھے جناب پسا لفظیں نہیں سمجھے عصیدہ ترعفق ذکر علیہ ذکر ایتھے فسا لئیے ان جو ذکر حیتر کرر کر کے اسا حشر دہارے پندے فسا لئے کیا بات ہے کیا بات ہے چلو میرے نو پھر لے ذکر بھی دیکھو علی میں نو شاکر آئے گا بندے دے ہاتھ نہ اٹھیا میں نو شاکر آئے نا جناب ہاتھ چوکیا جتر بھی دیکھو علی بندے والا ہاتھ ضرور اٹھاوے جتر بھی دیکھو علی علی ہے ایتھے میں ایتھے ایک تاتھی پا دیا تھنے آجے اوہ میں لاہور تقریر کر دیا آنکھا میں لاہور تقریر کر دیا آنکھا علی کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ اوہ ایک مولوی صاحب نے تکلیف ہوگی تو انہوں نے بڑا بڑا سڑیل جا میک میں علم ہندہ تے گھر ہم ہندہ اے بندے نو سار دیں دے پر اوہ نہیں سار دے جنہ دے مگر کسے ولیے کامل دی نہیں آہا سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ مولوی صاحب نے سار گیا بچھا اوہ پرچی لکھ کے دیتی سو میں نو نا اوہ ایڈی گندی رائٹنگ ڈاکٹر تا کوش بھی نہیں اوہ میں نو سمجھ نہ آئی نا کی لکھے اوہ میں نو سمجھ نہ آئے کی لکھے اوہ میں کہا یرہ یہ کیا لکھا ہے بتا دو میں نو کہن لگا تو اسی مولویاں نہ دخانہ کی کام بھار لیا علی کے نام پر اٹھاؤ ہاتھ علی کے نام پر اٹھاؤ ہاتھ میں کہے گلزو مولوی صاحب یہ جو آپ اتخیات پر انگلی اٹھاتے ہو آئے 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 واہ 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 اشہدو میں کہے مولوی صاحب وہ جو نہیں بولے جنہ پڑی نہیں کر دیتا ہے آج چکیری اینج کر گی اتخیات ایجے تو شہادت آپادی نا اشہدو اللہ وہ سن انگل چکیری اینج کر گی اشہادت دیں میں کہے مولوی صاحب یہ جاری آتا ہی ہاتھ دے اندر آئینج کر کے امبر چک دے یہ ہو what is this and what are you doing please tell me میں کہہ جاری ہوں پڑے لکھے آدمی ہے یارکو جاہل تا نانا یہ تھا میرے پرہاکیا تھے میں آگیاں وگرنا آئیم نوٹ لوکل مولوی می نیم اصد اللہ چشتی اور آئیم فائنل پرسنیلیٹی آف دیس اوکے اوکے پڑے لکھے آدمی آزوردہ صدقہ ہاں ذرا گالے سنے دے جناب میرا اکالو بڑا توجہ طلب جملہ سننا میں کہہ مولوی صاحب یہ کیا آتا ہی ہاتھ ہے اندر کر کے انغل چک دے ہو اے کی یہ کہ کیوں چک دے ہو میں نے گا جشتی صاحب حضوردی حدیث نہیں پڑی دوسرہ یہ آتا ہی ہاتھ ہے جے چکی ہوئی انگل شیطان نو اندر واجدی ہے جنہ ہے تیر واجد ہے آتا ہی ہاتھ جے چکی ہوئی انگل شیطان نو اندر واجدی ہے جنہ ہے تیر واجد ہے میں کہا سنو پھر میں علی دے نام دے ہاتھ کیوں چکیہ میرا چکیہ ہویا ہاتھ منافقانوں میں جب آجی رائے وہ کی مہتنیزیں باجے دے آہ نارا ہاتھری ہاتھری میرے بانی گرامی قدر پھر ملکے گلو جتر بھی دو کالی علی ہے جتر بھی دے کالی علی ہے ملکے نہیں پڑے میں ملاد پڑنا ہے ملکے کہلو جتر بھی دو اچھا یہ تھے ایسے بھی اکتا سکتے پہنو ہم انہوں بیٹھیاں بیٹھیاں پہ گیا ساڑے بلکل سامنے جی کوہ نور کوہ نور دے نالے پاک مدینہ یہ دروں سجے پاس یہ آجوتی احمد واہ 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 کیا بات احمد نور رہندہ کچھے مدینہ مدینہ کے رجل آپ پاک واہ 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 میں ہونے بڑا توجہ چانہ جنہاں ابھی میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑی سبان اللہ آپ کی توجہ ہوگی آپ کی توجہ ہوگی پر میں گھٹا تیجنے در تک نہ پایا گال شروع نہیں ہو نہیں مولوی سا بان تیہار بندے نو کہیں دے پھر دے سان جو دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے جسے دیتا ہے نہیں نہیں سمجھے نہیں ہو جناب مولوی صاحب انتقریر کردے پیسن جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے رزق دیتا ہے اللہ دیتا ہے اولاد دیتا ہے اللہ دیتا ہے مال دیتا ہے اللہ دیتا ہے عزت دیتا ہے اللہ دیتا ہے شان دیتا ہے اللہ دیتا ہے ایک بابا اوپ پہ کہنے لگا مولوی صاحب رزق کون دیندہ ہے انہیں کیا اللہ دیندہ ہے انہیں کیا مال کون دیندہ ہے انہیں کیا اللہ دیندہ ہے انہیں کیا سارا کوجھ کون دیندہ ہے انہیں کیا اللہ دیندہ ہے بابا ہاتھ پانے کے کہنے لگا ایک غالت دسیا جہے اللہ اینہ کوجھ دیندہ ہے اللہ کی تھوڑے آجے ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات جندر مجمعی تو نارے وجل لگ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو یہ اللہ اپنے لیا ہے آپ اس بات کو سوچیں اللہ کی تھوڑے آج ہے ہم سے پوچھو ہمیں اللہ کس نے دیا ہمیں اللہ حضور نے دیا نہیں یا رہی تے زبان دا شاہ جی سانو اللہ کن نے دیتا ہے سانو اللہ حضور نے دیتا ہے سادے نہ لنا کلام کردہ سانو دستا ہے سانو پہ رونے دستا ہے کلام بھی کردہ شاہدہ جی نے ویکھیا ہوئی ہے اللہ سبحان اللہ جی کیا بات یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم جو شہادت دیتے ہیں اللہ کی شہادت مانے گوائی ہوتے ہیں اسی اللہ دی گوائی دینے ہیں کہ اللہ ایک ہے اسی دے ہی نہیں سا کر دیں اسی دا ویکھیا ہی نہیں کیا بات آپ نے لفظ نہیں سمجھا تو اسی عدالت دے جا کے کسی دی گوائی کر دیں جو دے تو ہن دے پانچے پیٹ پیل نہیں ہونگے جنہیں ویکھیا ہی نہیں اسی شہادت اللہ دی دینے ہیں کہ اللہ ہے پر اسی کہا نہیں سکتے اسی تب ویکھیا ہی نہیں پر ویکھیا نہیں پر یقین بڑا کامل ہے کہ اللہ ہے تو کہ یقین ان دیتے جنہیں انہوں ویکھے آئے نہیں ہمیں قرآن کی آیت پڑھ دوں اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں اسی سبحان اللہ نہ آمی یہاں دیں میں پاڑی دیں نہیں سی انتہا ہم تینوائی دیں پھین میں توجہ چانہ جنہیں آپ قرآن دی آئے دو کہل کے قائن حضر نے فرمایا وما ہاں انسلناک اللہ رحمت اللہ آلوی با اب ذرا لفظی ترجمہ کھوں با اور ماں نہیں ارسالہ بھیجا نا ہم نے کا تجھے آہا سبحان اللہ نہیں اب میں آپ جو ذرا رحمت آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ آتا ہے کیا ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود مگر اسے سادہ کریں تو ہوگا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا یہ پہلی ورڈنگ کا ترجمہ آگے آجاؤں محمد الرسول اللہ کا کیا ترجمہ ہے بتائیں نا محمد الرسول اللہ کا کیا ترجمہ ہے اب وہی ترجمہ کریں گے جو سارے کرتے ہیں محمد اللہ کا رسول ہے تو یہ ترجمہ تو نہیں ہے لفظ رسول تو عربی کا اقلاب ہے اندھا کوئی ترجمہ نہیں پریشان ہو گئے ادنہاو ایک ساتھ ترجمہ نہیں کیتا بلکہ میں نے اوہی کھل سنا دیتی جہے جیڑی عربی ویچے اندھا ترجمہ کوئی غور بند ہے جناب محمد رسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے رسول کوئی عوضہ نہیں رسول کوئی عوضہ نہیں رسول تھا ایک لغوی ایمان ہے رسول 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 کے اندھے پہنچانا لنوں اچھا رسول ہندہ پہنچانا لنوں آج انہوں ساڑے پرادہ کیا دے تو جو چاہنا جناب کچھ لوگ ڈاکیا کہتے ہیں رسول پہنچانے والے پر کہتے ہیں رسول پہنچانے والے نوانے نے کون کرو لفظی ترجمہ محمد الرسول اللہ محمد وہ ہے جنہیں اللہ اینہ تک پہنچایا ہے اب سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں ملاد پڑھ دوں سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفی آمد مصطفی آمد مصطفی آپ کی بھیجے ایسا کہ ختم نبوت اس جملے اندر تو انہوں سمجھا جائے گی اور ہم نے نہیں بھیجا تو انہوں نہیں سمجھا خورمہ لہجہ بدلہ تک کلام سمجھا اللہ نے فرمایا سونے ہی آہاں جب تجھے بھیجا ہے پھر اور نہیں بھیجا تاجدار ختم نبوور زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوور تاجدار ختم نبوور آپ سمجھ گئے جناب انو پنجابی ویچ سمجھاوا بہت شاکدہ کسی انو اردو ورڈنگ سمجھ نہ آن دی ہوئے انو پنجابیے سمجھا دیئے اللہ نے فرمایا محبوب جدو تینو کھلئے پھر تیرے بعد ہور نہیں کھلئے اور ہم نے نہیں بھیجو اس بات کو اب ذرا سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا یہ عربی لغت کی ایک مجبوری ہے اگر کسے گالتوں نہ کر دینا اگر اللہ لائے دینا اللہ کرے تو انو عربی یہاں دی انو دی فیصلہ بات ڈالی ہو انو کہ اللہ منڈی آلانو میں عربی سمجھا ہوں اب حاضر ہو گی رامی قدر نہیں یہ تھے میں ٹاچ پا آ دیا خوشب کو تھوڑا محلو بن جائے وہ میں شیر پڑ دا پیاسا لہورچ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ ایک بابا روپیا میرے کھلا چیستی صاحب یہ شیر نہ پڑھیں وہ میں کہا میری کو جوتی چاکل گیا وہ میں کہا تیری جوتی دا میرے شیر پڑھ گیا میں شیر پڑھے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ میں نو آگیا نا دی میری کو جوتی چاکل گیا اے شیر نہ پڑھو وہ میں کہا کی تل لگ ہے تیری جوتی دا میرے شیر نہ وہ اکرن لگا دی جنہیں میری چکی انو ابھی تک کسے صدیہ ہی ہونا نا چاہی انو ابھی تک کسے تا بلائیا ہی آیا ہے جوڑا میری لے گیا انو میں انو جواب نہ دے وہ میں نوچشتی کہو نا کھے میں کہا تو گالہ نہیں سمجھیا میں کہا بابا تو گالہ نہیں سمجھیا وہ جیرا تیری جوتی لے گیا ہے وہ سانو عقیدہ دے گیا ہے کہا لگا چشتی صاحب کی عقیدہ دے گیا ہے میں کہا تیری جوتی لے گیا ہے تیسانو دس گیا ہے اے سے جو لینہ آؤ او لا بھی جاندہ آئے نہیں آپ بات نہیں سمجھے آپ بات نہیں سمجھے میں کہا جیرا تیری جوتی وہ کرو جوتی لینہ آیا سی کرو جتی لین آیا سی تے ایتھوں آکے لے کے پر گئے کیا خیالیں کوئی جتی لین آیا تے لے گئے تے جینا یہ تے پتر لین آیا یہاں جو لینے یاو وہ مل جاتا ہے یہاں جو لینے یاو وہ مل جاتا ہے میں ان آخری میں بالکل ملا دے پاک بردہ پر اللہ لفظ اللہ پر میں نے روکا ہے بما ارسلنا کا اور ہم نے آپ کو نہیں پھیج یہ عربی لغت کی ایک مجبوری ہے اے کسے گالتوں نہ کر کے اگے اللہ لا دینا اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھیں نہ بھی سمجھائے تو کوشش کریں کہ اللہ تاکہ سمجھ آئی جائے وہ جو میریاں گلہ کٹو کٹو ہی اٹھان دن آباد سمجھا میں ملتان خطاب کر کے آیا اٹھان دن آباد میں انہوں ٹیلی فون آیا بڑا مزا ہے چشتی صاحب وہ میں کہتے انہوں آٹھ جائے ہم انہوں آٹھ دیں اے خوش تا بہی دا ٹچ اے خوش تا بہی دا ٹچ میں جان بوجھ کے پائے تاکہ لبات تبس ہم آجان کیونکہ جنہی دیر تک لبات تبس ہم نہ ہم اسی کا دیر ملاد بڑے ہی نہیں خوشی ہے نا جی تو خوشی تھا فرینجی ہوں بھی خوشی تھا تصورینجی ہے میں انہوں نے کہا لے میں کہا لے اللہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں لفظ اللہ عربی کسے غلط تو نہ کر دیں اگلہ دیں اللہ او اللہ داست ہے کہ ہون جیری شہباد چاہنی ہے نا ہون دے سیوار نہیں کر لیں آپ نہیں سمجھے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں مثال لا الہ اس کا ترجمہ کرنا ہے لا نہیں الہ معبود کوئی معبود نہیں تو یہ تو کلمہ کفر ہوگا کیوں کیونکہ اللہ تا معبود ہے ایچھے سبحان اللہ اللہ تو معبود ہے جنب لا الہ پہلا کر دیتا ہر معبود تا انکار اگے کی یہ نہیں میں اللہ سمجھا ایجانہ یار سمجھے اگے لفظ اللہ اے ہون اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں تو باد آمن مالا اللہ تا سدہ کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں اے میں آؤ جو رضا جناب وما ارسلنا کا اللہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے نہیں بھیجا اگے ہے رحمت اللہ العالمین اے اللہ تو بعد رحمت اللہ العالمین تا آنا تا سدہ کہ میرے نبی تو علاوہ کوئی بھی جہانہ دے اللہ دی رحمت ہے ہی رہی میں ملاد پاک پر ایک واقعہ سنا دو سبحان اللہ کہا دیں سبحان اللہ کر دی جنی پلوں نہیں ہو نہیں سمجھے آسان کرنا اوہ میں سیب کھاندہ سا میں نو کسی آگیا سیب کھاؤ تا بندہ موٹا ہو جاندہ اوہ میں دو چار مینے کھاؤ دے فرقی کوئی نہ پیا اوہ میں کہا یار میں نہیں موٹا ہوں گا اوہ اندر جی اپنے پلوں کھاؤ تا بندہ موٹا ہو سلام ادروجنہ اے خوش تبعی میں ملا دے پاگ لئی سنیں بندہ نام سی آمر اے آگیا مقت المقرم آدے اندر اے انہوں ستارہ بے کھاؤ سی آپ انہوں سے ہی سمجھ آئی انبیاء دے ستارے جیڑے تارے راتانو چمک دے نہیں جیڑے تارے راتانو چمک دے نہیں اے سارے انہوں نظر آن دے لیں پر انبیاء والے ستارے راتانو نہیں اے دین دے اندر جگمگ آنے یہ دین میں بھی نظر آ جاتے ہیں یہ تھے وہ نشانیاں حدوred کے آنے آمین نے ویخ لیا اے مکی آگیا انہیں انبوہ خڑکا وہ ایک بندہ پاہ نکلی ہے خیر ہوئے اور میں سننا تو آٹھے کرے مندہ ہویا انہیں کہا ایک سارے کر لیا نہیں کرے ہویا مکیے دے ہر کارچا جیمندہ ہویا آپ نے بات نہیں سمجھی انہیں کہا ایک سارے کر لیا نہیں کرے ہو نہیں سبحان اللہ اللہ کوتے تک شیر پڑ لا انہوں نے میرے آقا کی ولادت پر ہوں میں سب کو عطا دیتے ہیں اسے محلا دے کہتے ہیں اسے محلا دے کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے محلا دے کہتے ہیں اسے محلا دے کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے محلا دے کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو میرے آقا کی ولادت پر ہوں میں سب کو عطا دیتے ہیں اسے محلا دے کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے محلا دے کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو انہوں نے بتا سے انہوں نے شیر پڑے اچانک ایک چونکہ تھنڈی عواد آیا ہے کیا بات ہے سبانہ اللہ یہ داستہ ہے آ رہے ہیں میں تو اچانکہ ارامی کرتے ہیں حضرات اے محفل یقینن کبھول ہو گئی ہے آج رے تھنڈے تھنڈے چھونکے آج رے نکے نکے تھنڈے تھنڈے چھونکے آنڈے پہلے اور تھنڈے چھونکے آنڈے پہلے پاکستانے چکی کم ایتایا دیئیو دونے جدو نظر مدینے والا ہو جاوے آج رہے ہیں میرا پیر میرا میرا موزن لما ہی میں نو چھیڑی نا میں تو اچانک ارامی کرتے ہیں حضرات یہ پکلے میں کہے سننانگے تھے رومانگے تھے لیکن پتہ ہے کہ یہ میں انہوں نے گالت سنانے چاہ رہاں گا گالت میں پھر چھڑ جانگا تھے گالت ہو جانی میں انہوں نے کہا جانا گی رہاں گا گالتے ہیں انہوں نے کہا جی میں سننے تو آڑے کرے موندہ ہویا انہوں نے کہا جی سکیڑا ساڑے کلے ہندے کرے ہویا مکہ دیار کار کے موندہ ہویا انہوں نے کہا جناب اب انہوں نے آڑا و خیالے اپنے بالا انہوں نے چکی آتے بار انہوں نے بیکیا پیڑی شگل گندی بو تھی انہوں نے بندہ پریشان ہو گیا کہ میں اپنا پتر لے کے آیا تھا ہوں انہوں نے کہا پیڑی شگل گندی بو تھی پنا کرو پریشان ہو گے کہن لگا کی بجائے جناب اس خرابی تھی بجا کہن لگا انہوں اندر لے جا میں کوئی عجیب لبی جانا ہے انہوں نے کہا کیا میرا کاریس ہا رہا تو مارا کرتے میں تا نو کوش نہیں آکھیا ایک گالکی سے انہوں نے واقعی ہونا تیرے گال پہ جانا ہے میں تا مارا جناب سلامت رہو جارت جوانیوں میں تا پریشان ہو میں تا غریب ہو تا میں کسے نو کوش نہیں آکھیا کہ کسے دے پتر نو تو یہ گالکی تھی انہیں تیرے بکھی پہ جانے کیا لگا پھر میں نو آپ پہ ہی دست دے ایتے عجیب گھر کےڑائے ہیں انہیں آکے سجے خبر نجامی اگلی ستی دنیا جا اینڈ دے نکر دے دبل دوری کوٹھا مکے دے سردار آدھا گھارے دوب کے مر جائے وہ پالوی جو کہتا ہے کہ غریب گھر تھا ایچھے سبان اللہ وہ سردار غریب انہیں نہیں سمجھاتے میں ٹاچ پا دے لا جناب اوہِ غریب تا اوہ نہیں گھندا جنہی جیب دی اندر کسی مسجد دی کنجی ہوئے غریب تا اوہ نہیں گھندا جنہی جیب دی اندر کسی مسجد دی کنجی ہوئے اوہ کی میں غریب سی جنہی جیب دی اندر بیت اللہ دی کنجی ہے میرے نبی تند Transit حضرت عبدالمطلب رضی اللہ حتیixa مکہ دا سردار 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 سبان لاکھ نہیں دیا آو ذرا مکہ لے کے جا مجرم اوہ ڈبل سٹوری کو اٹھائی انہیں کہا میں انہوں پہلا دا ست دیو کنہ کجیب کارے ان تو جو کر رہے تھے فیصل آباد آ لیو اوہ تو گلہ منڈی آ لیو میں تو اچھا نا دینا ایک فیصل آباد تو گلہ منڈی آ لیو میں انہوں نے چبھی ٹاچ پا دینا سی پر میں ان سفر میرا لمحہ بریک میں مار دیتی تو انہوں نے پتہ ساڑھے مار گئی ہیں بریک انہوں نے ایک سیل آئی آ لی باجدی باجدی بھی ٹھوک جائیں میں تو اجناب بریک میں ناپتی تھی ہے انہوں نے تھی لوگ گئی ہوتے ٹھیک کلامی قدر حضرت پس کے کہنے لگا جناب گھر کنہ کجیب ہے پہلا دس دیا جہے گھر کنہ کجیب ہے انہوں نے کہا اینہ کجیب ہے کہ بی بی دا نامی آمینہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ بی بی دا نام آمینہ ہیں بڑی عجیب ہے آمینہ کہنے لگا کنہ کجیب ہے انہوں نے کہا اینہ کجیب ہے کہ ساڑھیاں مائیاں خودے جاندیاں نہیں ہیں دول لمکہ کے بچاریاں مسا پڑی کر دیا پر جہتے آمینہ جاندی یہ ہے دول نہیں لمکہ دی بانیاں پہ ہوتے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد زرزور سے بولو حضور کی آمد پرنور کی آمد آمد مصطفیٰ میں بڑا قریب لے کے یہاں گیاں جناب میں بڑا قریب لے کے یہاں گیاں ہاں گیاں ہاں انہاں گیاں جناب اے دی عجیب پانی آپ پہ ہی ہوتے یہاں جاند ہے میں ملاد پرنہ ایک دیر تک پرنہ اچھا پندرہ کمنٹ ہے میں پڑی میرے والی گرام یہ میرا بھائی ہے محمد اشفاق بلندیاں اللہ انہوں اور بلندیاں عطا فرما نہیں بلندیاں تو مراد اروج اور نہ کوئی بلندی سمجھ لیا جی میں بڑی میرے والی گرام ایک حضرت بندے دی زندگی چار کا بلندیاں دیں سلام کی چار کا بلندیاں جائز نہیں سلام دیں میں بڑی میرے والی جناب اللہ میرے پرانو اور بلندیاں دیں اروج فرما میں نے پتا بچے بیٹھنے اروج علی بلندیاں میں جو اکھی جاننا ان دا میں ذمہ دارا وہ سمجھ جاندے جو ان دی میری کوئی ذمہ دی اللہ زندگی کرے میں ان ختم کردہ پسند لیٹ آئے ہو لیکن چلو جناب سبحان اللہ کہہ دے میں بات مکمل کرتوں میرے کریم نبی دے امی جان دے متعلق سنے سرکار دی اونا کیا حضور کے اببا جان دے بارے میں بھی کوچھ بتائے حضور دے اببا جان دے نام دے اکھو نا سبحان اللہ یاد حضور دے اببا جان ان میں ہی نو کی میں سمجھا ہوا تو انہوں پتہ ہے کوئی بچہ ہوئے نا جی تھوڑا جا اببے تے ہوں گا تھوڑا جا امی تے ہوں گا سبحان اللہ میں حضور کے اببا جان اور امی جان کا شان سنانے لگا کوئی بچہ ہوئے جناب کوئی بچہ ہوئے یا ماں تے یا پیو تے تھوڑا جا ماں تے تھوڑا جا پیو تے رشتے دار بچہ پیدا ہوں دے یہ آنڈے نے امی تے کیا ہے تھوڑا جا اببے تے کیا ہے وہ پائیو جڑے آنڈیاں کبانڈیاں آلے نے اور نے اسی یا امی تے جان یا اببے تے جان تو جا چاہنا جناب آنڈیاں کبانڈیاں آلے اندھا اسلام میں جا تلق نہیں جناب اسی حضور دے دیوانے یا ماں تے یا باپ تے سنو شانے سیدہ آمینہ سنو شانے حضرت عبداللہ سوچو جناہ دا بیٹا جناہ دا بیٹا محمد الرسول اللہ اوہ دے امی ابیدہ شاڑ کی ہوئے را بچہ یا امی دے ہندہ یا ابیدہ جو جناہ دو ہاں چہرے آنڈا اجماع میرے نبی دا چہرہ امی ابیدہ حسن کی ہوئے گا ماں باپ کتنے حسین ہوں باپ کیسا ہے یہ لفظ سن لو میں ملاد پاک پڑھ رہا ہوں باپ کیسا ہے اوہ نا آکھا جناہ عبداللہ تا تیری کمال عبداللہ کے کیا کہنے ہیں ایدہ کمال ایدہ حسین ایدہ کمال پچھن لگا کنگ کمال اوہ نا آکھا جناب ای نگ کمال اسی شکار کرن دے لہی اسی شکار کرن دے لہی جنگل ویجے جاننے ہوں پھر انا کدھے جنگل جوار جاننے ہوں کدھے بہار دے چڑ جاننے ہوں ناسدے پھرنے ہوں شکار ہاتھ نہیں آنے ہوں پر جدو عبداللہ جاننے ہوں جدو حضرت عبداللہ شکار کرن لے جاننے لے اے شکار کرن نماز سے جنگل ججے داخل نہیں ہوں بلکہ جنگل دے چانور باہر آکے دست بستہ ارض کر دے لیں آخری نبی دے ابا جاننے ہوں سانو شکار کر لے ہمیں شکار کر لے یہ بات دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں جڑیاں گلہ کری جانا وہ خامن دی میری پوری ذمہ داری ہے پر منامن دا ٹھیکا تو نبیان نہیں چکے ہوں میں دا محلمی ہی ہوں منامن دی میری کوئی ذمہ داری ہے وہ میں نے کسے بندیا کیا سانو مناؤ میں نے کہا تو خسمان دا سیرت کھاؤ میں نے جنت ہے کہ راش پاندہ کوئی چھوک میرے حضور دے غلام آپ نے پڑھ سبان لے کہ میں آخری فکر ارض کروں اور اجازت میں صدقے گرامی کہتے ہیں حضرت اتنے پرنماں میرے آقا کی ولادت پر وہے سب کو عطا بیتے ہیں اسے محلاد کہتے ہیں اسے محلاد کہتے ہیں محلاد ہو تو ایسی ہاں ایسے محلاد کہتے ہیں ایسے محلاد کہتے ہیں ایسے محلاد کہتے ہیں محلاد ہو تو ایسی ہو ایک ہیگن پرشان نہ ہونا اے بھی دیا 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 팬 اندھا زرا کوئی سہول آگیا تا اسے مفتو مفتی سنی جن دی جہ اے بھی دیا 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 ہاں اے بھی دیا 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 اگر توłoڈے چاہتے ہیں میں کوئی اتراز نہیں محبت ہے نا میں بڑی مہربانی گی رامی قدر میں بڑی توجہ چاہنا مہا ہوں سرکار دو عالم دے اپا جاندہ شان پڑے توجہ چلا جناب آمیر خوز چالدہ 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 جز گھر آ گیا ہاں حضرت عبد المطلب دا گھر آنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آمیر دروازہ 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 وہ انتو سام بڑی توجہ کرے اے روڑ یا سلح نیٹرالیاں لنگ دیاں رینیاں توجہ کرے گرامی کہتے ہیں حضرات لاروے کھن لگری دروے کھوئی آرہے ہیں کریم اللہ آبازہ گئے میں گالے جلدی جلدی مختصر کر کے ختم کر لگاؤ دروازے پر آگئے ایدیہ جا دروازہ کھڑکا آندا پیازیت عبد المطلب وہ باہر آگئے حضرت عبد المطلب باہر جی میں میرے آپ نے فرمایا ہے کہ کھلو نہ اکمل جارا یا اہل المکہ ایک قواد ماری عبد المطلب نے سارے مکہ آرے بار آگئے سردار کی آواز پر سارے نوکر باہر آگئے مکہ والے سارے باہر آگئے حکم سردار نا مکہ دا نا یرا سبحان اللہ کہنی زمین سمجھائی جا نا سبحان سرداران دا کہے سارے غلام باہر آگئے سارے غلام باہر آگئے سارے بلالے آجو ہاں جی اوہ یا رو کتاب آلے بولایا جی اہل کتاب یہودیاں نو بولا لیا یہودی مولویان نو توراہت لے کے آگئے آپ نے فرمایا ہو اوہ یا ذرا اندر آیا جی بالکل آخری کا آلے چھڑن لگا ذرا اندر آیا جی یہ نہ نو لے کے عبد المطلب اندر آگئے اندر مول کیسی اس بات کو پہلے سمجھ لو حضور جو دعائے نے نا سمجھتے ہو ایک نار ہندی یہ بنتا ہے جو جامدہ ہے نا توساں نہیں ویکھے ہونا شہد آفدہ جامن نہیں یاد ہندہ دوچھے اندر پتا ہندہ ہے کو جامدہ ویکھے ہندہ نے بندے اوہ نا نارو ہندہ ہے ایسے تنی دے ہوتے ہو تنی سمجھ دیو نہیں ہون میں گلینڈ جا کے دس نا تنی بھی کچھ ہے ہندی تسی نہیں سمجھ ناف ناف تا سمجھ دیو بڑے سیانے نے نوار شہدہ پتا جہان کے نہیں داستے میں جو ہم تو نہیں ایتھے ہوں دا نارو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارک وآلہ آپ دے جدو آمد ہوئی سرکار دا نارو 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 ہے ہی نہیں اچھا سرکار دا آپ دے بال بھی بھائے ہوئے سن کنگی بھائی ہوئی سن بلکہ حضرت بی بی صفیہ حضور کی سکی پھوپی سرما لے گئی آئی اکھا میں چھے پاون دی پارو پر جبا سرما پاون لے آنکھ کھولی سرمے دانی دیکھ بھائی ایتا سرما پاکے قدرتی سرما اینو قرآن نے فرما مادا غر بسرو ماں تو غا اکھا دے اندر قدرتی سرما دی دھاری سرما پایا ہوئے کنگی بھائی ہوئے لگے غسل دین غیبی چولا لی طیبان طاہرہ مغصول انو غسل نہ دیو اے پاک ہونے نہیں آیا بلکہ زمانے انو پاک جلن ایٹا عجیب حضور کا آنہ اتنا عجیب تھا اچھا عبدالمطلب نے کتابہ آنہ آنکھ ہے میرا پتر بڑا عجیب جے انوہ کیا جی کوئی نہیں پریشانی یا لی ایٹی کو گالے نہیں اسی راتی ہے کہ انو داما کرانگے وہ اتے رکھ دیں گے صبح تک چھیک ہو جائے بات کا میں پورا ذمہ دار ہوں اگر آپ کو نام ملے تو کتاب کا نام سنے حضب الہناب والے مفتی غلام حسن صاحب کتاب لکھیے موجزات مصطفیہ انوہ چھے واقعہ لب جائے اس تو علاوہ پڑھنی ہیں کتابوں نے بھی ذمہ دار ہون دارا گالے سننا جناب ہون ناکیا ہانڈی نو داما کر کے نا کچھ منتر منتر پڑھانگے تھلے کچھ حیمالی خان او دے مانگے اٹھے بار سینج رکھ رہو صبح تک بچہ ٹھیک ہو جائے ہون حضرت عبد المطر باہر جو نکلے سن جہو دیا نو لے کے اندر آئے تے بخایا بیکھو ہویا کی ہانڈی ٹکی پہی ہے تے سرکار دائشارہ آسمان والے جتر اشارہ کر دینے انوالا حضرت علی کیا سی چاند جھوک جاتا جیتے انگلی اٹھا دے مغاد ایجے سبانہ اللہ 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 جھوک جاتا جیتے انگلی اٹھا دے مغاد میں کیا آگی چلتا تھا اشاروں پر کلانا نعرہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فیضان محسی آدم پاکستان فیض رضا سب بولیے جاری رہے گا فیض رضا سرکار کی آمد دلدار کی آمد خطیب نہیں پریشان نہ ہونا جنہ ایک آلہ نہیں سمجھائی کہ میں آپ نے حدیث یاد کروا دینا تاکہ کسی دے زین اندر کوئی تنگی کوئی پریشانی نہ آ جائے حضرت عباس حضور کے چچا حضرت عباس اسلام قبول کر لیا ایک دن سرکار دے سامنے بیٹھے ارض کر دے یا رسول اللہ کوئی نکیہ ہندیاں دیا کہ گال دسا آپ دے بچ بندہ ایک عجیب واقعہ دسا حضور نے فرمایا جی چاچا جی تو ارض کر دے جناب اسی پنگوڑے جو ہندے سو ہاتھ اشارہ آسمان والہ ہندہ سی جتر کر دے سو چانے او در موڑے جاندہ اسی اے تھے میرے نبی نے فرمایا چاچا جی یہ تُس ہی آنکھوں دیکھوانوں اندے تمہیں زیادہ عجیب گالت دسا ارض کر دے جناب دسو آپ نے فرمایا اے تھا میں پنگوڑے بچ ہندہ سا تُسا واقعہ سنا دیتا چاچا جی آجے میں اپنی امید شکہ اللہ دے آسمان تے چلن والے لوح دے چلن والے کلم دی آواز میں اپنی امید شکہ میں سن لین دا ایسا میں وہ آواز سن لیتا تھا ہن سوچو او نبی جی امید شکہ میں چو اللہ دی عرش دے لوح دے چلن لے کلم دی آواز سن لین دے امتی دا درود نہیں سن دا ہونا میں تو اچھا لگ رہا نہیں نہیں میں نے حضور کی سماعت میرا موضوع نہیں بگر میں علم تراش شروع کروں آپ کو پتا چل جائے ترجمہ کیا ہے میں جناب آپ دا ٹوپک لے گا سوچ لے آجے میں بمار ہاں تکلیر کر گیا تجھے میں صحیح ہوں ہوں گا سوچ میں کریں حضرات آو سن آو آگا جناب فرمایا کوئی نہیں بھئی ایک تھی ہو ہی نہیں جندہ انتظار جندہ انتظار ہر نفس جندہ انتظار ہر جان جندہ انتظار جلو زیادہ دور نہ لے جام اب دل مطلب فرما ہونے جندہ انتظار کعبہ کری جان دائے کعبہ میں تھا تین سو ساٹھ بات کعبہ جندہ تین سو ساٹھ بات سان مشرک انتظار تکڑے شروع تو ہی گندے انتظار مارے بجارے شروع تو مارے انتظار تکڑے سان مشرک وہ نہ لے یہودیاں کوٹ دے نہ لے مار دے نہ لے خسا کر دے وہ یہودی پھر نہ لے مار کھان دے نہ لے مار لو نہ مارنا ساٹھا بھی آمن حضور آنے والے انہ نے تین سو ساٹھ بوت مکہ دے اندر داخل کر دی تے یہودی بڑا روئے ساڑے اللہ دے گھر دے اندر انہ نے بوت وار دی تے نہیں ایک کتاب پہ علم والا ہوتھیا انہیں پریشان ہوتی لون نہیں ایک یار آئے اوز دو آلے گا لگ زمان نو پت آج آنے دو ایک تے ہوتے نہیں جنہوں دیکھی جانے سبحان اللہ کھنی تے یار میں جملہ دے انہیں یودیاں مولویاں آخ نہیں جی ہو نہیں آیا سامنا قلی لم با ای یا فتقون اس آیت کو پڑھیں اور اس بات کو سمجھیں یودیاں مولویاں کو تورات تورات انجیل کے اندر میرے نبی کا آنا لکھا ہوا ہے ہر نبی نے دسیہ ایک آئے گا یودیاں نے آیا کیا نہیں آیا آج اس جھوٹ میں وجہ کیا یودی بچار مار تجڑ مار سنہ انہوں نے مولوی حوصلہ دیندے سنہ ایک کار ہے او پھر جنہوں حوصلہ ملدا او پھر کھیر پکا سیویاں بنا کھل الوا بنا بنا بریان پکا مولوی پیش کرنی جن کے لیے وسیلہ صرف حضور کی ذات ہو آپ کیا سمجھے ان کے دل پہ گزرتی ہوگی جب انتظار ہو کسی کا او نا پھر کھانے پکانے مولوی پیش کرنے وہ آئے تو بتا دیجئے او نا جو دست جتا کیا گیا تکل تو بریانی تا بند ہوگی کال تو حلوہ تا بند کال تو سینیا تا بند میرے نبی تا پائیان اے ساریاں روٹی تا پائیان اے 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 خوافدی روٹی سدھی کرنیا لوگ کہیں چلوڑے پاچھ چھڑے بارال جناب میں نے اس طرف نہیں جانا میں نے آپ کو حق بات بتانے کی کوشش کرنی ہے سمجھے حضرت عبدالمطلب نے پتر پڑے سہڑتے ہو گیا باہر ایک آمیر آیا کھلو تا سی بات نہیں سمجھ جائی آمیر وہ جانا لوگ کھڑکا آنا پھر تا سی انہیں آکیا وہ جانا انہیں یہودی سارے کٹھے کر لے مول انہیں نواندہ تورا آتی چھو ورکا کڑو جن دیچ آخری نبیدہ یا لیخیا ہوئے آمیر کہن لگا تورا آتی چھو ورکا کڑو ورکا کڑو جن دی اندر آخری نبیدہ ہلیا لکھیا ہوئے آئے انہیں ورکا کٹ لیا انہیں ایک کباری پھر دروازہ کھڑکایا حضرت عبدالمطلب بیٹا لے کے باہر برز کیتی ہے جناب وہ تردہ چہرہ بڑا ہی لکھیا جے انہیں آکیا ہلیا بڑو نہیں میں بالکل آخری کردہ پہ چھڑوں ہوں تو اڈے راجہ چھو تو اڈے راجہ میرے ماشاءاللہ پائیل ہے تو بابا جی تشریف لے کر بابا جی تشریف لے ہو آپ دی خیر ہوئے بہت بڑا سالانہ بابا جی فیصل صاحب بابا جی فیصل صاحب تشریف لے کر پائیل ماشاءاللہ بابا جی میں بالکل خطاب مکمل راجہ چونک بیکھیں کسے ماشاءاللہ میرا ہوتھیں خطاب وہ ایک بابا اٹھکا تھا پھر تسی پھوت ہو جانا مولوی صاحب یہ راجہ چونک بابا مینوانا پھر تسی پھوت ہو جانا مولوی صاحب اور میں کہا تینو لیکے مرانگا بابا میری تقریر مکلنگ میرا کتاب بالکل مکمل ہون لگا آخری جملہ میرا اللہ سلامت رکھے اندرہ جملہ سمجھنا یہ نہیں آگیا جناب وہ ورکہ پڑھو وہ جہاں پر آخری نبی کا حلیہ لکھا ہے اینا کتاب کھول لئی اینا کھولون پڑھے آنے سی جاندہ آمیر کہن لگا حضرت حضرت چہرہ ارانو کری آجے میرا پتر دا چہرہ ارانو کری آجے اونا چہرہ ارانو کیتا اونا آمیر نے کتاب تورا آتھ بھڑ لئی اوچھی اوچھی کہن لگا مکھ چند بدر شاشا مینی ہے مکھ چند بدر شاشا مینی بڑی دو جو نم سنے مکھ چند بدر شاشا مینی ہے اوہ متھ چمد دلات لورانی ہے مکھ چند دلات لورانی ہے خالی خلفت سباناللہ سباناللہ مہد وزر چانہ کی رامی قدر میں بعد مکمل کرنے لگا ایدوہ نے آمیر نے کھلیا پڑیا میں نے کتابوں میں پڑھا پھر وہ فوت ہو آمیر پھر ایتے فوت ہو گیا شہید ہو گیا آمیر نے حضور نو بیکھیا تے ایتھئی بس حالو ایت تاچ مینو راتی پیم میاں چند رات میرا میاں چند خطاب سی ہو تو سدھا آیا ایو اتھے تاچ پہلی وری پہ گیا آمیر دا حضور نو بیکھ کے فوت ہو نا اوہ میں نو ایک گالہ نظر آگئی کی تے انہیں ایک دعا منگی تھی یا اللہ جدو میں نو آخری نبی دا چیرہ نصیب ہو جائے نا بیکھنا تے پھر میں نہیں چاہتا کہ اکھا کسی اور نو بیکھنا جدو میں نو سرکار دا دیدار ہو جائے جدو حضور دی سیارت ہو جائے پھر میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی اور نو بیکھا ایک گال میں راتی کرتا پیاسا تے میں نو تاچ پہ گیا یہ مرن تو بہت پلا کبر ہے جو حضور دا دیدار کیوں نہیں نہیں سمجھا تھی کوشش کرے آجے پہلا کیوں نہیں ہو نا کبر ہے جو کیوں نہیں اللہ چاندہ ہی نہیں کوئی میرے حضور نو بیکھ کے کوئی میرے محبوب نو بیکھ کے پھر دوبارہ کسی اور نو بیکھ آپ اس بات کو سمجھیں کہ تو آپ کو بڑا لطف آئے گا اللہ نہیں چاہتا اللہ یہ چاہتا نہیں کہ میرے حبیب کو میرے ایڈا سونا محبوب بیکھ کے پھر کوئی اور چیرہ بھی بیکھے ایسے لیدی دار کبر جی اندھائی تے جڑا پھر حضور نو بیکھ لیندہ نا ان دی پھر آخے جنت چی کھلنی ہے آپ نہیں چھتا میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سنا دیکھتا مولوی تا نا سی مولوی محمد بشیر ایک کوٹلی لوارا سیال کوٹ جاؤنا ذرائج ایک شہر پند کوٹلی لوارا اوٹھن دا بابا تھی تھی ہر سال ملاد منا دا گل ختم کرنا دا ہر سال ملاد دے جلوس اندر جھندا ایک سال بیمار ہو گیا فالج جسم دے فالج پہ گیا لوکہ نے ملاد دا جو تو موسم چڑھیا لوکہ میرے مارن لگ گئے مولوی بشیر مولوی بشیر دا بھتر آدھے میں بڑا پریشان ہوں تا ایک راتی اب بے نو جا کے دس ہی آو کہ صبح ملاد دا جلوس ہے لوکہ میرے مارن لگ پوچھ دے مولوی بشیر نے آنے کا نہیں اب باجی کی کرا اور مولوی بشیر کہنے کا اگر کہنے دا سی پتر پشاب کروا دے پتر پانی پیا دے آج کہنے دا کوج نہ پیا پر میری منجیدہ محمد دینے والے کر دے میری منجیدہ محمد دینے والے کر دے حضور والے محمد دینے والے کر دے اچھا سرکار دے ادھر چہرہ کر لے مدینے پاگل انہا حال زہر عرض کر دے یا رسول اللہ ہل سال ملاد منا دا ساں انہا لوکی مینے مارن لگ گئے لے یقین ہے مولوی بشیر نے ان جو آنکھیں خونے کہ دیا غریبان دے مخلے میں بڑی جلدی کر دا مولوی بشیر نے سا دماری ہون دن دا سورج دنو آیا ملاد دا جلوس ملاد دا جلوس نگل پیا میں بلکل آخری فکر آرز کرنا ملاد کے جلوس میں ضرور شامل ہونا تو انہوں پتہ کفر کتے پہنچ گیا نہیں آپ نے میری بات نہیں سمجھے ملاد پاک کے جلوس میں ضرور شامل ہو ایک بندہ مینوں دا سی جی کچھ لوگ تو نو ربیو لبل کہتے ہیں میں کہیں دے جب پریشانی علی گالی انہوں نے لڑنا لی ہے خوشی دی گالے میں کہوں ساڑھے تو بھی تینے دینے پہلا نبی مان دینے پریشان نہ ہونا لڑائی نہ کرنا جڑا آٹھ آنکھیں نوی آنکھیں لبائی جڑا نو آنکھیں او نوی آنکھیں لبائی جڑا بارا آنکھیں او نوی آنکھیں لبائی کوئی ستارہ آنکھیں او نوی آنکھیں لبائی کیوں ان واقعی تیریاں تینے چار دیتا ت پھر اگے کیے بولونا یادی نے بارہ تو بعد بارہ تو بعد کیے جناب بولو بارہ تو بعد نہیں سمجھ آئی تے آسان کر رہا جنہی دیر تک بندہ بارہ تک نہ پہنچے ایک تک پہنچ رہی نہیں بارہ ماننوں تو ایک تک بہت زمان بارہ داستے نے ایک کار ہے چلو کوئی کہا نہیں جنب میں پھلکل آخری جملہ کہہ کے گلل ہم کہا بیٹھا ہوں مولوی محمد بشیر والا واقعہ میں مکمل کر دیا جنب ایتر جلوس نکلیا جلوس نکلیا ملا دے پاکلا بندے پریشان سن دیکھو کی باندے کوتھو لوگ مینے مار دے پیسن جنکی جی کھنگی لے کے مولوی بشیر نگلیا کونڈی لے کے جلسے اس خطاب کی تس اینڈ دیا کیا لوگو راتی حضور آئے سن میں نے دست پیار اللہ اپنا دستہ مبارک پیریاں میں نے شفاہ یاب کر دیتا میں ٹھیک ہوں ایتر کئی بندے پریشان ہو جندے نے نہیں جی یہ آت پیر کے کوئی کمیں ٹھیک ہو سکتا ہے میں کہا بڑا بے غیرت آدمی ہیں کولی دے بھیجے شفاہ مان لیں دے اچھا گولی بھی بڑی عجیب ہے اس سے میں انٹاچے پاما دے سپاہ ڈاکٹر صاحب گولی بڑی عجیب ہے جنب گولی اندر جان دیئے چھے ٹھیک کر دیں دیئے میں کہا بلکل اے ہوئی اقیدہ ساتھ ہے جنب کوئی گولی اگر ایسی بنائی ہوئی اندر جا کے ٹھیک کر دیئے اے ہوئی اللہ دے لبیدہ فیل بھی بڑا بڑا ٹھیک نہیں کرتا اے ہوئی اندر جا کے رخشن کر دیں دا میں آجے گللہ کیپسول کری جانا تو ان پر ہے میں آجے گللہ کیپسول کری جانا آپ نے کبھی کیپسول دیکھا جی کیپسول دے بیچے دوائی ہوں دی اور ڈاکٹران دی کوشش ہوں دیئے کہ اندر جا کے کھلے کیوں پڑا یہ را ہے چھے کھول جا دے بڑا کچھ کھول جا میں آجے گللہ کیپسول کرتا پیہاں توجہو ملا دے پاک دے گللہ آجے کیپسول کرتا پیہاں میں تو جو چانہ گرامی قدر ان مولوی بشیر کھڑای ہو گئے یہاں کہنے لگا حضور آئے تھے ان جو میں چشتیاں دے بڑا عجیب اکیدے اللہ میں چشتیاں دے بڑا عجیب اکیدے اللہ میں کہندہ ہوں نا جنہوں راتی ہے زوردہ دیدار ہو جائے نا ان پھر دسنا نہیں چاہیے محبوب آوے تو دسید ہے نہیں گال نہیں سمجھے محبوب آوے تو دسید ہے کہ آیا سی اے میں محبوب نراز ہو جاندہ نے تو دوبارہ نہیں آنے یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں یہ اپنے تک رکھی جاتے ہیں یہ آگے نہیں بتائی جاتے کم اپنی زندگی کے اندر تو نہیں بتائی جاتے کہ آئے تھے کیوں محبوب نراز ہو جاندہ اس گالتے وہ جو دسنا ہوں تھے میں آپ دسکے آنڈا میں نہیں دسکے آئے تو تو دسکے پھر میں چلو میں جمعہ بولنگنا مولوی محمد مشیر وہ ایک اور لیول ہے انہوں نے دسیاں آئے تھے شفاہ یاب کر گئے ہیں تے گال سنو میں نو تندرست کر کے فرما دے سن اوٹھے ایک نیر جی بڑی وڈی سیال گوڑ جاؤ تے ذریعہ انہیں کہا جائے اوٹھے او لنگ کے ایک پند آنڈائے ہے فرما دے سن ہوں تے نو شفاہ یاب کر لے اوٹھے بھی ایک مائی ہے بیمار پئی ہے تے ہاروے لے آنڈی ہے یا رسول اللہ میری مدد کر آجو حضور اوڈر گینے اندے بیچے دو بندے سن کی جلسے انہوں نے کہا لے بھی مولوی بشیر دا چھوٹو پڑے آگیا انہوں نے کہا کمیں انہوں نے کہا بھی بھڑنے ہوں مائی انہوں چیک کریں ایٹھو پہ او دریعہ دے کنارے کشتی ہوں دیئے اے دنوں اوڈر تے اوڈروں اے در بیڑی اے آکے کھلو گا انتدار اچھ بیڑی آئی بیڑی آگے بچوں کو جو بندے گزرے تھے ایک مائی لاتھی انہوں نے کہا مائی بھا بزرگے تھے انہوں نے پوچھنے ہاں اوڈر دی بی بی نو جان دی ہو نہیں ہے مائی دے کھلو آگے آگے پوچھن لگے بی بی جی کیا تُسے ہی جان دی ہو اوڈر کوئی بی بی بڑی بی مار ہوگے کہن لگی بی 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 تا تے پتا نہیں پر مائی نو دا سیا جے اے کوٹلی لہارا نو را کےڑا جان دا ہے کوٹلی لہارا نو را کےڑا جان دا ہے ہونا کبھی بی توں کی جا کے کرنا ہے اوہ ساکھیا ہوتھے کہ باب ہے مہوڑوی بشیر بی مار سی تر آتی ہے نعرہ تقبیب نعرہ رسالہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی ہر بیماری دور ہو جائے گی کرونا شروعنا دکھی اوقات میرے نبید فضل کے جدو کوئی بیماری قریب آوے انہوں بیماری نو بیش کے ایکو تڑی لا دے کرو آکھ اگر خونتے ہیں نو نسنا پہنے تو ماری آکھیں کیوں اوہ وقت ہی آگیا آگیا کملی والا گیا آگیا آگیا کملی میں بس گال ختم ہو گئی یارا ماشاءاللہ اللہ تو آڈی زندگی کرے یارا انہی دیر جنہی دیر تک تس ہی کھلو تے جنا انہی دیر تک کسے دنیا دار رکھے کھلو جاؤنا انہی دیر بعد ہو آکھ چھڑتا ہے اوہ دیو یارا جو مانگ دے نے دیو جنہی دیر تھا نو بیٹھے نو آگئی ہے انہی دیر تک کسے دنیا دار دو کے جا کے بہ جاؤ اوہ انہی دیر بعد آکھ چھڑتا ہے جو مانگ دے نے دیو جو مانگ دے نے دیو اوہ دنیا دار خالی نہیں جان دیندہ عزیز چھوڑیاں پروردگار گے کی تھی ہماری جولی پروردگار کیا گئے کیونکہ اللہ دے حبیب دا جشن ہے میں انہیں گالا ختم کرنا گا جلا بالکل آخری فکرہ اجازت سبحان اللہ کہہ دے میں بات مکمل کرنا جلوس آرہ ہے بارہ ربیل اول کا ضرور منانا اپنے گھروں پر لڑیاں لگانا لڑیاں تاکہ کفر کو پتا چلے حضور کے دیوانے ہیں ابھی زندہ ہیں میں نبی ہوں میں نبی ہوں تو ساں ملاد مناؤنا نو پتا لگی اجیے نا دے گا نہیں نہیں تو ساں توجہ نہیں کیتی جنب تو ساں اللہ فضل نہیں سمجھیا میں ٹاچ پا دے نا جنب کبلا ٹاچ پان لگا میں میں نو کسے نہیں آکیا جیشتی صاحب اے لڑیاں کون اللہ آدھا ہے میں نو کسے نہیں آکیا جیشتی صاحب لڑیاں کون لاندھا ہے تو میں انہوں آکیا جیشتی صاحب جنبی لڑی ہوئے ہے نہیں سمجھے میں نو کسے نہیں آکیا جیشتی صاحب لڑیاں کون لاندھا ہے تو میں کیسے جنب لڑیاں او لاندھا ہے جنبی لڑی ہوئے لڑی او لاندھا ہے جنبی لڑی ہوئے تو میں نو کہن لگا کون نہیں لاندھا جنہی ہے ایتہ زبان اللہ اب آذر رکھیر آبی کاظر حضرت اچھا بلندیے سب لنگر تھا بھی کوئی احتمام ہے صرف میرے آز سے یہ کہی نہ جو گئے نہیں توسی تا زبان اللہ کہتی میں تا بھاسگیا سنہ میں پیر گیر گالہ ختم کر لگا میں بڑی توزہ دھنا پتوں کی دنال پینڈے کچھا پکا اتا میرا خطاب سید میں آخ بیٹھا لنگر کا وزی انتظام ہے جنوں نام ملے میرے کلالوے وہ میری قسمت ماری ہونا پکایا ہی کوشش وہ توسی یہاں سے پیجے میں تب ہاتھ گیا تھا وہ میں خطاب کر کے نکلے میری گڑی اگل لمی لہن نہ لکھ گی وہ جو میں توسی یہاں سہجے ممی بڑا خوش ہویا میں کہاں واہ واہ تقریر آلی تھا جاں خیر ہوگی چیزی صاحب بندے ڈیٹا لے آنا لے کمرے ہوئے پھر دیں وہ میں گڑی ہے جو بیٹھا تھے باری آنے پاس ہونے کے منڈانے وہ میں کہاں بچارہ کارڈ مانگ دا وہ میں رب لوگ کے مساں پیش کی تھا میں کہاں باقیوں کو نمبر دے دینا بیٹا وہ اندھا جی نمبر کا تو پتہ نہیں مولوی صاحب لنگر کا وعدہ تھا وہ میں جو تو نظر بھائی میں ہے جن نے تجھیں کٹھے ہوگئے آگئے یہ نے تھا میں نے پیسے نہیں ہوئے تو لنگر کا وسیع اتزام ہے جن انا لبے میں دور جڑے بلندیے دور دے چھینے میں بڑی میرے بہنی کی رہو ہی کہتا میرا لجپال آپ نو سلامت رکھے بلکل گال مکمل ہو گئی آخر دیندر خوش تبہی در ٹاچ تاں پائے تاکہ لبانتے تبس سنہوں جو تو لنگر کھا کے جاندے ہو جڑے ملا دے جنہیں آگے اونا نو پتا لگ جن ملا دے جن آمن والے آنے اللہ دوکھ دور کھار دے دا ہے ان کے دکھ دور ہو جاتے اونا دے گا میں دور ہو جاندے لیں نہیں سمان لگا میں شیر پڑ دے دا نہیں نہیں جا رہا ان تو آٹا تھا پتا نہیں تھے میں نے بہت بوکر لگی تو میں ان اپنی گفتگو کیا بات ہے بابا ٹاچ اچھا ڈاکٹران نے بھی ٹاچ پہنے دے میں بڑی مہربانی میں کہا ڈاکٹر خادی ٹاچ پہنے دی میں بابا ٹاکٹر صاحب نے تھا چملے تھا بھی ٹاچ پہنے دی ٹاکٹر صاحب فرما دے لے تو خدور ٹاکٹر صاحب نے فرمایا سے ہی تو خدور خندے نے ٹاکٹر خندی ہے پاس پھر جناب ایتھے ہاروں کو لفظ دور ہو جاندے کوئی بھی کمی بیچ لے کے جاؤ نہیں نہیں خونے جملہ سمجھا جے کوئی بھی کمی بیچ لے کے جاؤ جنتے بیچ بھوک ہوئے اوہ دی پوکھ دور ہو جاندی ہے تو جڑا بیچ بھوکھ لے کے جاؤ اوہ بھی دور ہو جاندے نہیں نہیں ٹاچ پہنے دی اوہ بابا ٹاچ سنو ٹاچ پہنے دی پوکھ دور ہو گئی تی جگہ خالی رہ گی نا نہیں سمجھے دوکھ دور ہو گئی کمی رہ گی پوکھ دور ہو گئی دوکھ دور ہو گئی بیچ بھی کچھ رہ گیا کیونکہ کمی سی ہے ایسی کوئی شیعہ اوہ دور ہو گئی انہوں نے بیچ کمی رہ گئی خالی ہو گئی اوہ ایک خالی جگہ کی میں پر ہوئے جناب اوہ بھوکھاں دور کر دین دینے دوکھ دور کر دین دینے ایک خالی جگہ رحمت نال بھر پورے کارلے رہے میرے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو میں اپنی گفتگو کو انہی لفظوں پر اس دعا کے ساتھ چھوڑنے لگا ہوں رب اللہ مجزل جنہیں بھی آئے بیٹھے ہیں جو مانگ دیں میرے نبیدہ صدقہ اتا فرما میرا دو امو بھی یا اللہ بابا اور بھی جڑے جڑے دو سنجی میرے ڈاکٹر صاحب بھی اور بھی لوگ آئے نے یا اللہ قبول اے دعا مانگائی ہاں دعا مانگ لی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلیم و صلی اللہ علی الہہ الالمین میں بلے پاک دے احتمام کرنا قبول فرما یا اللہ اپنے پیارے بھی انتصد کا بلندیا برادران انہیں پروگرام سجائے یا اللہ انہیں پروگرام سجانا قبول فرما دے باقی دکاندار اے نا چھیڑ پائیے اپنے لو دن پتہ دکاندار چھیڑ دے کوئی نہ کوئی کام کر کے مثلا کسے نے چاول بیچ دے او نال پھولیاں رکھے ایکسٹر ٹاچے پاندھا دوسری بھی رکھو اے نے جان کے میں اپنے لوگ سجائیے اپنے لوگ چھیڑے ہیں لوگ اسی بھی سجائیے دوسری بھی کروں یہ چھیڑے ہیں یا اللہ یہ چھیڑ اللہ کرے پوری منڈی نو پہ جائے یا اللہ یہ چھیڑ پوری منڈی نو پہ جائے نہ سمجھو انہیں دو کھینی پریشانی انہیں تکلیف آئیے اے سے منڈی دے کے میں فل ہوں دی نہیں یہ نہ کر کے چھیڑ پائیے کیوں انہوں پتہ سی جتھے میں فل ہو جائے اوٹھے دوکھیں نہیں رہیں گے اور پھر تاں سجائی لنا کہتا کہ بھر بھی سجائیوں دے ساٹھی منڈی جو بھی تکلیف آئیے دور ہو جائیں یا اللہ اپنے عبیب دا صدقہ اس ملاد پاک دا صدقہ جتھے جتھے بھی کوئی بیماری ہے جتھے جتھے بھی کوئی کمی ہے نا یا اللہ دور فرماو میرے مصطفیٰ دا صدقہ یا اللہ اچھا ڈاکٹرانو دا بندہ دعا بھی نہیں دے سکتا نہیں نہیں ڈاکٹرانو بندہ دعا کیوں نہیں دے سکتا کسے نے بھی دعا دیوتے ہیں اندھا کوئی بندہ اللہ کہے تیری دکان چلے انہیں نا بندہ کیا کھے انہیں نا میں نا کیا کھایا توڑا ملا بمار ہو جائے یہ دعا نہیں دعا ہو ہی باقی ہیں ہستے چلو یہ دعا کر دینا ہے کہ اللہ انہیں دے دست ہے چھنا شفاہ تافر جنہ آجائے شفاہ اے دعا ٹھیک اکاروبار علی دعا نہیں ٹھیک وہ میرے ایک مولوی ہے وہ میں دعا بڑی ہے جیب دندہ سی کہنے سے مولوی ہیں دعا دے دیئے تیرے ملے جی فوتگیاں ان کے لئے ہیں استغفراللہ وہ فوتگیاں ان کے لئے ہیں کام چلے گا یا اللہ اپنے پیارے حبیبتہ صدقہ یا اللہ اپنے پیارے حبیبتہ صدقہ جنہوں جنہوں بھی کوئی کمی ہے دور کر دے یا اللہ ہر پریشانی پریشانی دور فرما ہر تنگ دست دی تنگ دستی دور فرما یا اللہ جنہوں نے اولاد ہے انہوں نے رکھ اور فرما بردار بنا جنہوں نے اولاد کوئی نہیں یا اللہ انہوں نے زندگی والی اولاد تا فرما میرے دوست سنگی آئے ہیں میں نے آج سوپر سٹور ساتھ چک اللہ زندگی کرے آپ دی آباد رو میرے مصطفاد صدقہ یا اللہ جتھوں جتھوں بھی کوئی جڑی جڑی بھی نیت رکھ کے آئے ہیں یا اللہ انہوں نے دلانی نیتاں قبول کر کے انہوں نے دلانی نیتاں پوریاں فرما ہر بے اولاد نو اپنا گھارت آ فرما یا اللہ جنہوں نے شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے نبا اپنے پیارے حبیب نے صدقہ میرے مصطفاد صدقہ یا اللہ جنہوں نے اولاد اہرہ کر فرما بردار بنا جنہوں نے بچیاں نے شادیاں نہیں ہیں انہوں نے واسطے اچھے سباب پیدا فرما نے ایک سباب ممتھیلہ غیبی خزانے جو امی عبیدی مدد فرما یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنَا فِي بَحْرِ حَمْ مِن مُغْرَقُن خُدْ يَدَئِنَا سَحِلْ لَنَا شُكَالَنَا ساڑے کمرزمان شاہد صاحب شریف لے آئینے یا اللہ شاہدی دی خیر فرما اور بھی ساڑے پہیی آلے تو شاہد آئینے پیر صاحب شریف بابج لے آئینے یا اللہ خیر فرما شرازی صاحب اور بھی جنہیں بھی دوست آباب میں نامہ تو نہیں میرے خالے صاحب اللہ شفاہ تا فرما تاندرستی والد والدہ فوت ہو گئے یا اللہ بخش دے اپنے بیمتصد جنہ دبی امی ابا فوت ہو گیا یا اللہ بخش اس فرما جنہ دنگا ہے اُنَا نُو عدب احترام دی توفیق تا فرما لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبِّیدْ لَا تَذَرْنِي فَرْضًا وَأَنتَ خَيْرُ الْبَارِسِينَ صلی اللہ تعالی عَلَى خِيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَا صَحَبِهِ